ایک زمانے میں میڈا بھروک کے پرسکون قصبے میں لیلی نام کی ایک متجسس اور خیالی نوجوان لڑکی رہتی تھی جبکہ اس کی عمر کے زیادہ تر بچے روایتی کھیل کھیلنے اور اصولوں پر عمل کرنے سے مطمئن تھے ایک دھوپ والی دوپہر جب لیلی شہر کے مضافات میں سرسبز میدانوں میں گھوم رہی تھی تو وہ ایک شاندار بلوت کے درخت کے نیچے پڑی ایک موسمی اور پرسرار کتاب سے ٹھوکر کھا گئے کتاب دھندلا چملے میں بند تھی حیرت زدہ ہو کر لیلی نے اسے احتیاط سے کھولا اور اس کے صفحات کو فراموش کرنے والی زمینوں اور جادوی مخلوقات کی پرفتن کہانیوں سے بھرا ہوا ظاہر کیا جیسے ہی وہ قدیم صفحات پر سے گزر رہی تھی ایک سرگوشی کتاب سے بچتی ہوئی دکھائی دی جو اسے دھیمی آواز میں پکار رہی تھی لیلی پیارے بچے کیا تم اپنے جنگلی خوابوں سے پرے ایک دائرے میں ایک حیرت انگیز سفر شروع کرنے کی حمد کرتے ہو یہ بڑھ بڑھایا رغبت کا مقابلہ کرنے سے قاسر لیلی نے کتاب کی دعوت قبول کرتے ہوئے بے تابی سے سر ہلایا ایک لمحے میں ایک چمکدار روشنی نے اسے لپیٹ میں لے لیا اسے ایک غیر معمولی دنیا میں لے گیا جسے الیجیم کہا جاتا ہے الیجیم ایک حیرت کی جگہ تھی جہاں افثانوی درندے آزادانہ گھومتے تھے اور متحرک مناظر جہاں تک آنکھ دیکھ سکتے تھے پھیلے ہوئے تھے تاہم لیلی نے جلد ہی دریافت کیا کہ دائرہ بھی ایک خوفناک اندھیرے سے دوچار تھا جس نے اسے مکمل طور پر ہڑپ کرنے کی دھمکی دی تھی اپنی نئی حمت اور عظم کے ساتھ لیلی الیجیم کو بچانے کی جستجو پر نکل پڑی راستے میں اس کا سامنا فن نامی ایک کرشماتی لومری سے ہوا جو اس کی وفادار ساتھی بن گئی ایک ساتھ انہوں نے غددار پہاڑوں کو اگور کیا گندی دلدلوں میں جانے کا ارادہ کیا اور ایک قدیم جنگل کی گہرائیوں میں بہادری کا مظاہرہ کیا جیسے ہی لیلی اپنے مشن کی گہرائی میں اترتی گئی اس نے محسوس کیا کہ الیجیم کو اپنی لپیٹ میں لینے والا اندھیرہ اس مایوسی اور منفیت سے پیدا ہوا تھا جو اس کے باشندوں کے دلوں میں چھا گیا تھا وہ سمجھ گئی کہ اندھیرے کو شکست دینے کے لیے اسے امید کی تحریک اور جادو پر یقین بحال کرنے کی ضرورت ہے لیلی کی متعددی امید پسندی نے ان لوگوں کی زندگیوں کو چھول یاجن کا اس نے سامنا کیا اس نے ان کی اپنی اندرونی طاقت کی یاد دلاتے ہوئے حمد مہربانی اور لچک کی کہانیاں شیئر کی آہستہ آہستہ لیکن مستقل طور پر اندھیرے چھٹنے لگے جس کی جگہ ایک چمکیلی روشنی نے لے لی جس نے لوگوں کے دلوں اور خود زمین کو منور کر دیا بلاخر لیلی ایلیجیم کے دل تک پہنچ گئی جہاں ایک قدیم وجود جسے گارڈین آف لائٹ کے نام سے جانا جاتا تھا مقیم تھا ڈی گارڈین نے لیلی کی بہادری اور بے لوس کی تریف کی اور اسے ایلیجیم کا نجات دہندہ تسلیم کیا اس کے ہاتھ کی لہر کے ساتھ اندھیرہ مکمل طور پر ختم ہو گیا زندگی اور جادو کے ساتھ پھٹنے والے ایک زندہ دائرے کو پیچھے چھوڑ گیا واہ ڈی گی ڈی